اسلام علیکم سٹوڈنس ویلکم تو لیکچن نمبر ٹو آف لیسن نمبر ٹو دا کلیرنگ ان دسکائی ہم پہنچ گئے تھے پیج نمبر الیون ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اس کی لاسٹ لائن آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے گئی کیا یہ وہ چیز ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے میں نے پوچھا یعنی وہ پہاڑ جہاں پہ وہ ہکری کے درخت اور یہ سارا سین تھا تو وہ وہاں پہ جا کے وہ جس جو ہے وہ اپنے والد سے پوچھ رہا ہے کہ یہ یہاں یہ آپ مجھے دکھانے لائے تھے تو اس کے آگے پیج نمبر ٹویل ہمارا اب سٹارٹ ہوگا کہتا ہے اوہ نو نوہ اوہ نہیں نہیں جب وہ چڑھنا شروع انہوں نے چڑھنا شروع کہا دے بگین کی سیکنڈ فارم بگین تو کلائم چڑھنا کلائم ہوتا ہے کسی سیڑھی پہ چڑھنا کسی چھت پہ چڑھنا کسی کھمبے پہ چڑھنا تو کلائم چڑھنا یہ کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو ہی بگین ٹو کلائم وہ چڑھنے لگے دیس سیکنڈ بلاف دوسری چٹان پر بلاف ہوتے پہاڑ کا وہ ایک تودہ سا ہوتا ہے جو اوپر اوبرا ہوا کوئی چٹان سی بنی ہوتی پہاڑ کے اوپر ایسے باہر کے طرف نکلی چٹان ہوتی اس کو ہم بلاف کہتے ہیں جب وہ دوسری چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا جو کہ لفٹ ہوتا ہے اٹھانا اٹھی ہوئی تھی اب رپٹلی اچانک یعنی کہ بڑی ایسے اچانک سے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی تھی فروم دا فلیٹ فلیٹ وہ چیز ہوتی ہے جو بلکل ایسے سیدھی ہموار جگہ ہوتی ہے یعنی جیسے ہمارا جو کمرے کا گراؤنڈ جو ہوتا ہے یا زمین جو ہوتی ہے یہ فلیٹ ہے توورد اسکائی اسمان کی طرف یعنی جو بلکل زمین سیدھی زمین سے اسمان کی طرف اچانک سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا جیسے ہی وہ دوسری چٹان پر انہوں نے دوسری چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا جو بلکل نیچے ہموار زمین سے اوپر اسمان کی طرف اچانک سے اٹھی ہوئی تھی دی پائنز سنوبر کے درخت پائن ہوتی ہے آن ٹاپ اوپر یعنی چوٹی پر یعنی چوٹی پر جو سنوبر کے درخت توپ چوٹی ہوتی ہے دی ماؤنٹین پہاڑ کی پہاڑ کی چوٹی پر جو سنوبر کے درخت تھے اب آس ہمارے سامنے اب آو ہوتا ہے ہمارے جو فرنٹ پر جو چیز ہوتی آگے کی طرف ہمارے آگے لکڈ لگتے تھے ایز ایف جیسے کہ دی فنگرز آف دیئر لانگ بوز فنگرز انگلیاں آف دیئر لانگ ان کی لمبی بوز ٹینیوں کی بوز ان کی لمبی ٹینیوں کی جو انگلیاں ہیں وار فوڈلنگ یعنی کہ وہ ان کو چھو رہی تھی فوڈلنگ ہوتا ہے کسی کو ایسے نا انگلی کے ساتھ جب ہم انگلی کسی کو ایسے لگاتے ہیں نا پیٹ میں یا ایسے چھیڑنے کے لیے تو وہ ہوتی ہے فونڈل جیسے کہ ان کی لمبی شاکھوں کی انگلیاں چھیڑ رہی تھی دی سبسٹینس مادہ سبسٹینس کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کو مادہ کی بنی ہوتی ہے تو میٹر کی تو اس کو ہم سبسٹینس کہتے ہیں دی سبسٹینس آف آ وائٹ کلاوڈ ایک سفید بادل کے اب سبسٹینس ٹکڑا ہو جائے گا ٹکڑے کے ساتھ دی پائنز آن ٹاپ آف دی ماؤنٹین اباب آس ہمارے سامنے سنوبر کے پہاڑ جیسے لگتے تھے جیسے ان کی لمبی شاکھوں کی انگلیاں سفید بادل کے ٹکڑے کو چھو رہی ہیں ہمارے سامنے پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درختوں کی لمبی شاکھوں کی انگلیاں ایسے لگتی تھی جیسے کسی سفید بادل کے ٹکڑے کے ساتھ اٹھکھیلیاں کر رہی ہیں جو کچھ بھی میرے ابا جانے ابا جان چاہتے تھے مجھ سے تو سی کے میں دیکھوں واز تھا آن ٹاپ چوٹی پر آف دی ہائی ایسٹ سب سے بلند پوائنٹ اور نکتے کی سب سے بلند پوائنٹ کی چوٹی پر تھا آف مائی فار میرے فارم کی جو کچھ میرے ابا جان مجھے دکھانا چاہتے تھے وہ میرے فارم کے سب سے بلند پوائنٹ کی چوٹی پر تھا میرے فارم کی سب سے بلند جگہ کی بھی چوٹی پر تھا یعنی ٹھیک ہے اس کی جو فارم تھا اس کی بھی سب سے جو بلند جگہ تھی اس کی بھی چوٹی کے اوپر بالکل ٹاپ پہ تھا and with the exception of last three exception noun ہے accept آپ نے لفظ دیکھا ہوگا آپ نے پیروف ورڈز اگر یاد کی ہیں تو accept ہوتا ہے اے ڈبل سی ای پی ٹی ہوتا ہے accept ہوتا ہے قبول کرنا اے ایکس سی ای پی ٹی ہوتا ہے accept ہوتا ہے سوائے الاوہ سوائے exception سوائے یہاں پہ اب ناؤن کے طور پہ استعمال ہوگا ہے and with the exception of last three اور پچھلے تین سال کے سوائے سوائے یا الاوہ پچھلے تین سال کے علاوہ I had been over this point میں اس point کے اوپر تھا many times کئی دفعہ یعنی پچھلے تین سال کے علاوہ میں اس جگہ پر کئی دفعہ آیا تھا I had never seen anything میں نے کبھی بھی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی never take کبھی نہیں seen second third form see I had never seen میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی anything کوئی چیز extraordinary غیر معمولی ordinary اگر کٹھا اس کے ساتھ extra ہٹا دیں تو ordinary لگ جائے گا ordinary ہوتا ہے معمولی کہتے ہیں نا وہ ایک ordinary سا میں تو ایک میاں ordinary سا ملازم ہوں میں تو ایک ordinary بندہ ہوں مطلب میں ایک معمولی بندہ extra لگ گیا تو غیر معمولی ہو گیا یعنی کہ وہ چیز جو معمولی نہیں ہے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے وہ تو I had never seen anything extraordinary میں نے کبھی بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی upon this high point اس بلند جگہ پر of rugged land اب rugs ہوتا ہے یعنی کہ جاڑیوں والا rug basically جاڑیوں کو کہتے ہیں rugged land یعنی اس جاڑیوں والے آپ اس کو کس طرح کی land کہیں گے مطلب کٹی چھٹی جاڑیوں جوڑیوں والی زمین تو I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land تو میں نے اس پھٹی کٹی یا جاڑیوں والی زمین کے اتنی بلند جگہ کے اوپر کبھی بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی I had seen the beauty of many wild flowers I had seen میں نے دیکھی تھی beauty خوبصورتی of many بہت سے wild flowers جنگلی پھول ہوں گی wild ہوتا ہے جنگلی wild animals جنگلی جانور wild flowers جنگلی flowers وہ پھول جو ہم گھروں میں نہیں لگاتے جنگل میں ہوتے ہیں ان کو wild flowers بیوٹی ہوتا ہے خوبصورتی اب حسن اگر کہیں گے حسن تو اس کو بھی انگلیش میں حسن کو بھی بہت سے جنگلی جانوروں کی خوبصورتی دیکھی تھی a few rock cliffs کچھ چٹانیاں دیکھی تھی and many species اور بہت سے اقسام دیکھی species ہوتا ہے ایک خاص قسم جو ہوتی ہے ایک جو جانداروں کی species ہوتی ہیں وہ ایک نسل جو ان کی ہوتی بہت سے نسلوں کی I had and many species بہت سے نسلوں کی of hard سخت and soft اور نرم wood trees لکڑی کے درختوں کی یہاں سے ہم سٹارڈ کرتے ہیں I had seen the beauty of many wild flowers میں نے بہت سے جنگلی جانوروں کی خوبصورتی دیکھی تھی a few rock cliffs اور کچھ چٹانے دیکھی تھی and many species of hard and soft wood trees اور بہت سے سخت اور نرم لکڑی والے جانوروں کی اقسام دیکھی تھی یا نسلیں دیکھی تھی why do you take the path آپ کیوں یہ راستہ path راستہ ہوتا ہے take لینا آپ کیوں راستہ لیتے ہیں straight سیدھا up اوپر کو the point اس جگہ کی طرف تو آپ سیدھا اوپر کو جانے والا راستہ کیوں لیتے ہیں I ask میں نے پوچھا اب وہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم آپ نے بلکل ایسے اوپر کی طرف سیدھا جو راستہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر چڑھنا اور بلکل ایسے راستے سے چڑھنا جو بلکل سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے کوئی آسان راستہ نہ لینا تو وہ پوچھ رہے ہیں اپنے وال سے but why do you take the path straight up the point تو آپ اس point پر جانے کے لیے بلکل سیدھا راستہ کیوں لیتے ہیں I ask میں نے پوچھا look at these other parts ان دوسرے راستوں کو بھی دیکھو what are they doing وہ وہاں کیا کر رہے ہیں what are they doing یہ وہاں کیا کر رہے ہیں یا وہاں کس لیے ہیں within the distance of a few yards within کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر اندر the distance فاصلہ distance فاصلہ کوئیتے ہیں a few yards چند گزوں yard گاز ہوتا ہے within the distance of a few yards چند گزوں کے فاصلے کے اندر several parts کئی راستے several ہوتا ہے بہت سے کئی parts راستے left leave کی second form میں leave چھوڑنا ہوتا ہے نکلنا ہوتا ہے مطلب i left the school میں school سے نکلا i left the house میں گھر سے نکلا تو یہی راستے بھی ہیں left the main path بڑے راستے سے نکلتے تھے and circled اور دائرہ بنا کر یعنی دائرے میں بنے ہوئے تھے around the slope اس ڈلوان slope ہوتا ہے یعنی کہ اترائی گاٹی وغیرہ گاٹی کو کہتے ہیں left the main path circled around the slope جو گاٹی کے ساتھ ساتھ بڑے راستے سے circle کی شکل میں نکلتے تھے gradually آہستہ آہستہ climbing the mountain پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے تھے within the distance of a few yard چند گاز کے فاصلے کے اوپر several paths left the main path بہت سے راستے بڑے راستے سے نکلتے تھے and circled around the slope اور ڈلوان کے گرد چکر بناتے ہوئے gradually climbing the mountain اور آہستہ آہستہ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے یا پہاڑ پر چڑھتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کے اوپر جب چڑھنے والے جو راستے ہوتے ہیں تو وہ ایسے چکروں کی صورت میں ہوتے ہیں ادھر کو گیا موڑ کر کے واپس آیا موڑ کر کے ایسے ایسا ایسا راستے پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں all paths تمام راستے go to the same place اسی جگہ پہ جاتے ہیں place جگہ ہوتی same یعنی کہ same مطلب وہی ایک جیسی all paths go to the same place تمام راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں he answered اس نے جواب دیا کس نے والد نے then why do you take this steep one تو پھر آپ بلکل ترچھا راستہ کیوں لیتے ہیں i ask میں نے پوچھا steep ہوتا ہے ایسے اوپر کی طرف بلکل اٹھا ہوا i'll explain later i shall یا i will کو ہم اس طریقے سے جوڑ دیتے ہیں ڈبل لگا کے تو i'll explain later تو میں اس کو بعد میں explain later ہوتا ہے late سے نکلا ہے late ہوتا ہے وضاحت کروں گا he spoke speak کی second form ہے وہ بولے with half breaths آدھی سانس کے ساتھ مطلب بندہ بات کوئی کرتا کرتا سانس نکل رہی ہوتی ہے موں سے اور بات بھی ساتھ کر دے تو وہ سانس اور بات دونوں نا کٹھی نکل جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں i'll explain later میں اس کی بات میں وضاحت کروں گا he spoke with half breaths انہوں نے آدھی سانس لیتے ہوئے کہا he rested a minute اب دیکھیں ریسٹ کی second form rested لکھا ریسٹ ہوتا ہے آرام کرنا take ریسٹ ہوتا ہے آرام کرنا لیکن ہم ریسٹ خالی بھی use کر سکتے ہیں یہ میرے بات ذہن میں ریسٹ ورب بھی ہوتا ہے he rested انہوں نے آرام کیا a minute ایک minute to catch پکڑنے کے لیے catch ہوتا ہے پکڑنا his second wind اپنی دوسری ہوا دوسری ہوا کا مطلب دوسری سانس لینے کے لیے یا تھوڑا سا سانس درست کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنا سانس درست کرنے کے لیے تھوڑی دیرہ رام ایک منٹ رام کیا while جبکہ i managed میں نے احتمام کیا انتظام کیا manage کیا to stand کھڑا ہونے کا on the path راستے پر by holding پکڑتے ہوئے to a little sapling ایک چھوٹا سا پودہ سیپل پودہ ہوتا ہے یعنی کہ جو چھوٹا تنہ ہوتا ہے انہوں نے اپنا سانس درست کرنے کے لیے ایک منٹ رام کیا while i managed to stand on the path جبکہ میں راستے پر کھڑا رہا holding a little sapling ایک چھوٹے سے تنہ کو پکڑ کر جبکہ میں ایک چھوٹے تنہ کو پکڑ کر راستے پر کھڑا رہا because it was too steep کیونکہ یہ اتنی ڈلوان تھی ترچی جگہ تھی for my fit میرے پاؤں کے لیے to hold کہ وہ رکھ سکیں کیونکہ جگہ اتنی ترچی تھی کہ میرے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے unless i braced myself جب تک میں اپنے آپ کو کہیں پہ جوڑنا لوں braced ہوتا ہے جوڑنا یعنی zip جیسے ہوتی نا zip لگانا تو اس کو embrace کہتے ہیں تو کیونکہ جگہ اتنی ترچی تھی کہ بغیر سہارے کہ میرے پاس کھڑا میرے پاؤں کو کھڑا رکھنا بڑا مشکل تھا یا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا پھر میرے ابا جان شروع ہو گئے to move بڑھنا move ہرتہ حرکت کرنا slowly ایسا ایسا up the path again دوبارہ واپس اپ ہوتا ہے اوپر کی طرف پات راستہ تو میرے ابا جان دوبارہ ایسا ایسا اوپر والے راستے کی طرف چلنے لگے supporting himself انہوں نے supporting support کرنا سہارا لینا himself خود کو تو خود کو سہارا دیتے ہوئے with his gain اپنی چھڑی سے پھر میرے ابا جان اپنی چھڑی سے خود کو سہارا دیتے ہوئے یا اپنی چھڑی سے سہارا لیتے ہوئے ایسا ایسا اوپر والے راستے کی طرف بڑھنا شروع ہوگئے i followed at his heels heel ہوتی ہے پاؤں کی ہماری جو ایڈی ہوتی heel والے shoes بھی ہم پہنتے ہیں لڑکیاں جو پہنتے ہیں heel heel ہوتی ہے i followed at his heels میں اس کی ایڈیوں کے نشانوں پر چلا اب یہاں پہ وہ idiomatic سوڑا سا استعمال ہے مطلب اس کا sense یہ بنانا وہ چاہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا just a few steps صرف چند قدم in front of him ان کے آگے a fox quill ایک ایک لمڑی گلیری cross کر گئی دی پات راستہ and ran up اور باہ کے چڑ گئی a hikri tree ایک ہکری کے درخت پر just a few steps in front of him صرف ان کے چند قدم آگے a fox quill cross دی پات ایک پہاڑی گلیری نے راستہ کٹا and ran up دی ہکری اور ہکری کے درخت کے اوپر باہ کر چڑ گئی اب جو fox quill ہوتی ہے یہ glary ہوتی ہمارے ہاں جو پاکستان میں glary ہوتی ہیں نا یہ white and black تھوڑا سا grey color اور black color کی داریاں اس کے اوپر ہوتی ہیں لیکن یہ glary کی بات رہے ہے fox quill اس کا color ہوتا ہے براؤن سا بلکل پورا اور جیسے نیولے کا نیولا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نیولا کہہ سکتے ہیں نیولے نیولے کے بلکل سیم ہی گلیری ہوتی ہے اس طرح کی بلکل میرا خیال نیولے کو ہی fox quill کہا جاتا ہے تو وہ کٹ کے نا وہ بہار کے درخت پر چڑھ درخت پر چڑھ گئی سی دیٹ جیس جیس وہ چلائے یس آئی دیکھ لیا کسی کو کہہ نا کہ وہ کام کرو اور وہ کہ میں کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا کہ میں کھا لیا تو دیکھ نا اس نے کہ دیکھو تو یس آئی دیکھ لیا آئی 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 میں جواب دی آنسر جواب دینا یہ واپس لاتی برنگ ہوتا ہے لانا بیک واپس یہ چیز مجھے کچھ یاد دلاتی ہے مجھے کچھ واپس دیتی ہے یہ مجھے پرانے دن یاد دلاتی ہے کسی پہاڑی گلیری کو دیکھ دیکھ یہ واپس نہیں لائے گی اتنی زیادہ چیزیں کچھ کوئی ایسی میں دکھانا چاہتا ہوں یا میں دکھانے جا رہا ہوں کسی لومڑ گلیری کو دیکھ کر پرانے دن تو یاد آتے ہیں لیکن یہ کچھ اتنی چیزیں یاد نہیں دلا سکتے جتنی کہ وہ چیز دلائے گی جو میں آپ کو دکھ دکھ جا متجسس یعنی کہ curiosity was aroused arise ہوتا ہے اوپر اٹھنا بلند ہونا بڑھنا تو یہ سیکنڈ فارم لگی aroused یعنی کہ بلند ہو گئی می curiosity was aroused میرا تجسس بڑھ گیا یہ پیراگراف یہ کافی امپورٹنٹ بھی آئی یعنی یہ آپ کی پیپروں کے لئے اس کی ترانسلیشن بھی اکثر آتی مجھے لگا کہ جیسے ان کو کوئی نئی قسم مل گئی مجھے لگا یا میں نے سوچا کہ شاید ان کو کوئی جنگلی گاس کی نئی قسم مل گئی ہے اور an unfamiliar herb یا کوئی غیر معنوس جڑی بوٹی herb جڑی بوٹی herb herb شیمپو ہوتی جڑی بوٹی سے بنائی جاتی ہے herb ڈاکٹر ہوتے ہیں طبیب ہوتے ہیں جو دیسی دوائیاں دیتے ہیں اس لئے herb ہوتی جڑی بوٹی unfamiliar familiar ہوتی ہے جن کو ہم جانتے ہیں جن ساتھ ہم ملے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ unfamiliar ہوتا ہے اس کے مجھے میں نے سوچا کہ شاید انہیں نئی قسم کی جنگلی گاس ملی ہے اور کوئی غیر ممول یا نئی قسم کی جڑی بوٹی ملی ہے اور نئی کائن اف ٹری یا کوئی نئی قسم کا درخت مل ہے کیونکہ مجھے یاد تھا کافی کا درخت ہمارے جنگلات میں مجھے یہ ہے جتنا میں جانتا ہوں صرف ایک ہی اپنی قسم کا گروئنگ اگا ہوا ہمارے علاقے میں تو جہاں تک میں جانتا ہوں اگا ہوا اپنی قسم کا واحد درخت ہوں صرف دو دفعہ میرے ابا جان رکھے ٹوائس ہوتا ہے ٹو ٹائمز ٹھیک صرف ہم نے پچھلے لیکچن پڑھا تھا سنوبر کی درخت کی انگلی کی چوٹی کے اوپر جو درخت ہوتے ہیں تو ان کی جو شاکھیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں تو وہ تو بلکل اوپر اسمان میں نظر آتی ایک تو وہ پہلے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھے اور اوپر سے اس کے بھی انگلیاں اوپر کی طرف جو شاکھیں تھی ان کی بات ہو رہی تو میرے ابا جان اپنے آنکھوں سے پسینہ صاف کرنے کے لئے صرف دو دفعہ رکھے جب سنوبر کے درختوں کی اوپر والی شاکھوں کی طرف دوسری ترچھی ڈلوان کے اوپر چڑھے جنیلے نیلے سفید بادل جا چکا تھا ایسا اکلیرنگ میں نے ایک صاف کیا ہوا زمین دیکھی ایسا اکلیرنگ ایک چھوٹی سی صاف کی زمین چھوٹا سا کتا جو ایک تین چھتائی اکر سے زیادہ نہ تھا اکر ہوتا ہے ایک کلہ جس پنجابی میں کہتے اکر اس کا تین چھتائی مطلب پونہ کلہ ہو گیا میں نے ایک چھوٹی سی صاف کی ہوا کتا دیکھا جو تین چھتائی اکر سے زیادہ نہ تھا جنگلی جنگلی جنگل کہہ لیں اس جنگل درمیان دل میں ایک چھوٹا سا صاف کی ہوا کتا دیکھا جو تین چھتائی اکر سے زیادہ نہ تھا جو بلکل پہاڑ کی چھوٹی پہ تھا اب دیکھیں تین چھتائی تھا پھر بھی اس کو چھوٹا 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 کہہ رہے ہیں کیا مطلب کہ وہ جنگل چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس میں سے اتنا جو آپ ایک تین چھتائی اکر بھی صاف کر لیں جھاڑیاں وغیرہ بنا آگے تو بہت زیادہ ہوتا ہے اب بیٹا آپ اس اصل چیز کی طرف آ رہے ہیں آپ یہاں دیکھیں تو کمین لکھا ہو ہے جی نہیں اس کا ہے کمین آلہ کیوں چاہیے تو یہ بات یہ ہے کہ انگریز اب تو ایسے یہ رواج بن گیا اب جی کوئی بھی نہیں ڈالتا یہ انہوں نے سکپ کر دیا اب جو جدید لٹریچر ہے اس کے اندر کمین کی بجائے کمین ہی لکھا ہوگا کیونکہ وہ بات کمین تک بھی پوری آ جاتی ہے اب بیٹا چیز کی طرف آ رہے ہیں پل کھینچ نہ پل دککہ لگانا ڈاؤن نیچے انہوں نے دککے نیچے کیا اوپر تار کو وائر ہوتی تار وائر اپنے دیکھ گھروں میں وائر کرنی وائر کا لفظ نکلا تار سے تو وائر تار ہوتی ہے وائر لیس بھی ہوتا ایسا فون جس کے اندر تار نہیں ہوتی لیس جب بھی آئے گا لیس کا مطلب ہوتا وائر لیس بغیر تار کے فوڈ لیس بغیر کھانے کے ہوم لیس بغیر گھر کے لیس جس کے ساتھ آئے گا اس کا مطلب ہو جاتا ہے تو ہم پہنچ گئے تھے کہ پش ڈاؤن دی ٹاوپ وائر انہوں نے اوپر والی تار کو نیچے کیا سو دیکھ کراس دی فینس تاکہ جنگلہ پار کر فینس ہوتی ہے وہ بار جو ہم لگاتے ہیں اپنے کھیتوں کے سائیڈوں پر یا اپنی کسی گھر کا جو ہمارا بغیچہ ہوتا ہے اس چھوٹی چھوٹی بار کر دیتے ہیں کسی چھوٹی چھڑیوں وغیرہ تو وہ ہوتی ہے تو انہوں نے اوپر والی تار کو دبا چیزیں کتنی چینج ہو جاتی ہیں لیکن اس کو یہ پھاڑوں وغیرہ کا پتہ تھا لیکن وہ تین سال تک ادھر نہیں آیا تھا جہاں اس کی اب اس کو لے کے آئے تھے تو یہ کس نے کیا آئی آسک میں نے پوچھا کس نے یہ زمین کیا اور اس کے گرد بار لگائی کس نے اس زمین کو ساف کی اور اس کے گرد بار لگائی کس چیز کے خلاف بار لگائی زہری سے بعد بار بھی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا ایک تو بار لگائی کس نے پھر یہ کس لیے لگائی ہے یہ بار کس چیز کے خلاف لگائی ہے کون چراغہ سے کبھی باہر آجائیں تو ان کے خلاف یہ میں لگائی ہوئی ہے ایسی چیز بٹکتا ہوا کوئی بھولا بسرا یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ رہتا کسی جگہ پہ ہے تو وہ بھولا بٹکا کہیں پہ چلتا چلتا کسی طرف نکل جائے تو اس کو ہم سٹری سٹری کٹل مویشی ہوتے تو پٹکتے ہوئے مویشی کے لئے اگر کبھی وہ چراغہ سے باہر نکل انہوں نے مجھے صرف مختصر سا جواب دیا ویسے ہوتا ہے خوش کلامی یعنی کٹیس ہوتا ہے وہ بندہ خوش مزاج ہوتا ہے تو اس نے مجھے اچھی طرح سے خوش کلام اور میں نے ہی اس کے گرد بار لگائی لیکن آپ کبھی کیوں چڑھے لیکن آپ اس پہاڑ کی چڑھے اور یہ کام کیا میں نے ان سے پوچھا اس زرخیز زمین کو دیکھو جو ہمارے پاس وادی میں مجود ہے تو اس زرخیز زمین کو دیکھو جو ہمارے پاس وادی میں مجود ہے اب ہم آجتے ہیں پی نمبر تھرٹین اس کو بھی ہاف کر لیتے ہیں چونکہ تھرٹی منٹ کا مارا لیکچر ہوگیا اب چھے منٹ رہ گئے ہیں تو ہم اس کو بھی آدھا کریں گے تاکہ نیکسٹ ایک ہی لیکچر ہمارا پھر یونٹ کا ہو جائے فر ٹائل زرخیز ہی مٹھی ہماری ہوتی ہے ایک ہینڈ فل کا مطلب ایک مٹھی بھر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے جیسے ہم دعا مانگتے دونوں ہاتھ جوڑ کے جب ہم بھرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ہینڈ فل یعنی اپنے دونوں ہاتھ بھر کے اٹھایا آف لیف روٹ لوم لیف روٹ چیز ہوتی جس میں پتے وغیرہ گلے سڑے ہوں لوم ہوتی چکنی مٹھی یعنی زرخیز مٹھی تو فلٹائل زرخیز ہی لاف ہنسے ایس ہی ریچ ٹاؤن اور پتوں والی گلی سڑی چکنی مٹھی زرخیز مٹھی دونوں ہاتھ بھر کے انہوں نے اوپر اٹھائے بیٹا یہ وہ زمین ہے یہ ہی ہے میں نے ہر جگہ کی ہر قسم کی زمین آزمائی ہے ٹرائی ہوتا ہے ازمانہ ہوں کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھو نا یار ٹرائی تو کرو اس کو ازمانہ یعنی کوشش کرنا میں نے ہر قسم کی زمین آزمائی ہے پھر انہوں نے اس مٹی کو سونگا درٹ مٹی لفظ درٹی جو ہوتا ہم اکثر استعمال کرتے ہیں یہ درٹی درٹی اس چیز گندی چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر گند وغیرہ مٹی وغیرہ لگی ہو تو یہ درٹ حالان کہ یہاں آگ گندے معنی مٹی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی مٹی پھر انہوں نے اس مٹی کو سمیل کیا سمیل ورب کے طور پر سمیل نون بھی ہوتا ہے خوشبو وغیرہ اور سمیل ورب بھی ہوتا ہے سونگ نون پھر انہوں مٹی کو سونگ انہوں سونگ اور سونگ مطلب اپنی جو نتھنے ہوتے نا نا کے دو نا کے جو اوپنن پوائنٹ ہوتے ان کو ہم کہتے پھر انہوں نے اس کو سونگ اس جنگلی مٹی کی خوشبو کو سونگ یہ نا 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 بھاگنے بہنے دیا اپنی انگلیوں کے درمیان سے بلکل تازہ ہوا کی طرح جب انہوں نے مٹی کو گرنے دیا بلکل تازہ ہوا کی طرح انہوں نے کہا اور جیسے ہی انہوں نے مٹی کو اپنی انگلیوں سے نیچے گرنے دیا اس کو چھونہ بھی بڑا خوشگوار لگتا ہے انہوں نے اضافہ کیا اضافہ کرنا بات کو مزید بڑھانا انہوں نے مزید کہا یہ آپ کہہ سکتے اب بڑی میں جانتا ہوں تم کیا سوچتے ہو انہوں نے میری بات کاٹ دیا انہوں نے میری بات کو کاٹا تمہاری ماں بھی بلکل یہی سوچتی ہے سیم ٹھنگ یہی چیز سوچتی ہے دیکھیں نا مدر ایک ہے نا سنگل کے ساتھ ہم ورب کی جب فعلی فارم لگاتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ کے ساتھ تو ہم ایس کا اضافہ بھی ساتھ ورب کے کرتے ہیں سنگلر ناؤن کے ساتھ سنگلر جمعہ رہا سبجیکٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ تمہاری ماں بھی یہی چیز سوچتی ہے شی ونڈرز وہ حیران ہوتی ہے ونڈرفل لفظ ہم نے ونڈرفل حیران کو انہیں دیکھیں نا ونڈر ونڈر موجزے کو بھی کہتے ہیں ونڈرز آف نیچر قدرت کے موجزے ونڈرز آف گوڑ خدا کے موجزے ونڈرز آف نیچر خود قدرت کی قدرت کے اجائب یہ جو ہمارے دنیا کے ساتھ اجائب ہے نا ان کو بھی ونڈرز آف سیون ونڈرز آف نیچر یا سیون ونڈرز آف ورڈ ونڈر ونڈر حیران ہونا بھی ہوتا ہے شی ونڈرز وہ حیران ہوتی ہے وائی آئی ایور کلائمڈ میں آخر چڑھا کیوں چڑھا دس ماؤنٹین اس پہاڈ پر ٹاپ چوٹی پر ٹو ریز مائی پٹیٹوز اپنے آلو اگانے کے لیے وائی آئی ایور کلائمڈ میں اپنے پٹیٹوز ہوتے ہیں ریز اگانا تو میں اس پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آلو اگانے کے لیے کیوں چڑھا یامز یعنی کچھا الو اور ٹومیٹوز اور ٹومیٹر اب ہمارے پاس جو سبزیاں ہوتی ہیں ادھر پنجاب یا پاکستان کے اندر وہ سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم ان کے نام ٹومیٹر تو ہمیں پتا ہے پٹیٹوز آلو بھی پتا ہے اب یہ وہ کوئی سبزی ہے جو ہمارے ادھر نہیں ہوتی ہوگی یہ عربی وغیرہ کو شاید کہتے ہیں کچالو ہم اس کو کہہ لیتے ہیں تو وہ حیران ہوتی ہے کہ میں اپنے آلو کچالو اور ٹومیٹر وغیرہ اگانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھا انہوں نے تقریبا سرگوشی کرتے ہوئے کان میں جیسے ہم آہستہ سے کوئی بات نہیں کرتے خموشی یعنی کسی کے کان میں یا آہستہ سے کرتے ہیں کوئی دور بیٹھا بندہ سن نہ لے ہمارے پاس جو کبھی بیٹھا anything grown in a new ground like this کوئی بھی چیز grown اگی ہوئی in new ground nice mean like this اس طرح کی has a better flavor اس کا ایک بڑا اچھا ذائقہ ہوتا ہے flavor ذائقہ better مطلب اچھا anything grown in new ground like this اس طرح کی nice mean میں اگی ہوئی کوئی بھی چیز اچھا ذائقہ رکھتی ہے wait انتظار کرو until my tomatoes are ripe جب میرے tomato پک جائیں گے تم کبھی نہیں چکھو گے sweeter tomatoes اس سے میٹھے tomato in your life اپنی زندگی میں تو تم نے اپنی زندگی میں اس سے میٹھے tomato کبھی نہیں چکھے ہوں گے ہم دو لائنے اور کر لیتے ہیں تاکہ ہاں پیج مارا ہو جائے دو تین لائنے اور کرتے ہیں they'll soon ripe to اور یہ جلد پک بھی جائیں soon جلد I said میں نے کہا as I looked at the dozen جب میں نے ایک درجن look ہوتا ہے دیکھا dozen ہوتی درجن یعنی بارہ چیزیں dozen اور مور یا اس سے زیادہ rose کتار of tomatoes tomatoes on the lower side of the patch اس کتے کے پیچ ہوتا ہے کوئی پنچر پیچ کیوں اس کتہ جو اس نے صاف کیا تھا اس کی lower نچلی سائیڈ پہ I said میں نے کہا as I looked at the dozen اور more rows of tomatoes on the lower side of the patch جیسے میں نے اس کتے کے نچلی سائیڈ پہ ایک درجن یا اس سے زیادہ tomato کی کتاروں کو دیکھا then above the tomatoes پھر ان tomato کے اوپر were a half dozen ایک آدھی درجن تھے half dozen آدھی درجن two rows of yams کچالوں کی کتاریں تھیں اب اروی یا کچالوں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا مجھے اتنا اس کا آپ اس کو یہ yams اس کو آپ google search کریں گے ایک تو اس کا meaning آپ کو نکلے گا پھر image اس کی آپ دیکھ لینا اس کی شکل کیسی ہوتی then above the tomatoes were a half dozen rows of yams پھر tomato کے اوپر آدھی درجن کچالوں کی کتاریں تھی above the yams کچالوں سے اوپر were perhaps شاید تھے three dozen تین درجن rows of potatoes الووں کی کتاریں تو کچالوں کی کتاروں سے اوپر تقریبا شاید تین درجن کے گرد الووں کی بھی کتاریں کتاریں مطلب پودوں کی کتاریں یعنی لائنیں یعنی جس کو ہم ایک پنجابی میں بھگ رہے ہیں کھیلیاں کہتے ہیں کھیلی بنائی ہوئی مجھے اس کتے میں کوئی جڑی بوٹی نظر نہیں ہے ویڈ ہوتی جڑی بوٹی ویڈ ویڈ یہ ذہن میں رکھنا ہے کوئی ایسی چیز فصل میں اگی ہو جس کو ہم فصل کیا حصہ جو نہیں ہوتی نہیں دوں گا لیٹ دینا کسی کام کو کرنے دینا ای وانٹ لیٹ میں ان کو اگنے نہیں دوں گا اس نے کہا اب یہ وہ چیز تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیتا ہوں میرا تو خیال ہے کہ آگے بھی کچھ پڑھنا چاہیے چلیں یہ دو لائنے اور پڑھ لیتے لیکن اب وہ بندہ بھی خوش ہو رہے بٹ آئی سٹیل ڈانٹ سی لیکن اب بھی مجھے سمجھ نہیں آئی سی ہوتا سمجھ نا آئی ڈانٹ سی مجھے بلکل سمجھ آئی آئی سی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آئی مجھے سمجھ آئی آئی سی کا مطلب صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا سی اس مانے میں بھی استعمال ہو جات ہے بٹ آئی سٹیل ڈانٹ سی لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آئی آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھے کتا صاف کرنے کے لئے اب اس کے والد نے بتایا تو تھا اچھا ٹیسٹ لینے کے لئے پھر ڈاکٹر کے احکامات کے خلاف اور ہوتا ہے حکم تو احکامات اور یہ سب کچھ آپ نے اپنے ڈاکٹروں کے خلاف کیا کون سا ڈاکٹر ہی آسک لائفنگ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا بندے کب دیکھ لیں کیسا ساٹھ سال کا بھی ہو گیا لیکن انہوں ڈاکٹر نے تیس سال پہلے کہا دیا تھا کہ آپ اپنے پاس جو اتنے دن ہیں وہ گزار لیکن ابھی بھی وہ فٹ ہے کون سا ڈاکٹر ہی آسک لائفی انہوں نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھا لو جی یہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ادھر اور ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر یہاں سے سٹارٹ کریں گے دن سے اور ہم ایک ہی لیکچر نیکسٹ کریں گے تھوڑا سا سپیڈی ہم کام کر لیں گے اگلا لیکچر ہمارا تاکہ تین لیکچر کے اندر ہمارا یونٹ کور ہو جائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھیں اس کو اچھی طرح سے روائز بھی کر لیں اللہ حافظ